اسلام علیکم فیوورز ڈراما سرل تقبر کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آریز اپنا مائن بنا چکا ہوتا ہے کہ وہ مقدس کو گھر واپس لائے گا اسی لئے آریز آغا جی کو کال کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ مقدس کو واپس لینے آ رہا ہوں اگر آپ کو اور ماسک کو کوئی پرابلم نہ ہو تو آریز کی بات سن کر پہلے تو آغا جی کو بہت حرانی ہوتی ہے تو آغا جی آریز کی بات کا جواب دیتے ہو اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے میشہ کی طرح بہت دیر کر دی ہے تو آریز آغا جی کی بات سن کر حران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آغا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کچھ سمجھا نہیں تو آغا جی آریز سے یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹا مقدس نے تم سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ مزید تمہارے ساتھ زبردستی کا عشتہ میں نہیں رہنا چاہتی خلا کے پیپر جلد تمہارے پاس پہنچ جائیں گے آریز سے آغا جی کی بات سنتا ہے تو اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک اور نقصان نے آریز کو اندر سے خلا کر دیا ہے اور اب وہ مزید دکھ پرداشت نہیں کر پائے گا تو آریز اب اپنے گناہوں کا کفارہ دا کرنے کوشش کرے گا اور پہلے سے بلکل بدل جائے گا دوسری طرف مقدس جو کہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ میشہ کے لئے آریز کو چھوڑ دے گی یونکہ وہ اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جبکہ دوسری طرف ایمن اس کوشش میں لگی ہے کہ مقدس آریز سے کھولانا لے اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کرے ایمن جو کہ جانتی ہے کہ آریز کا رویہ مقدس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اسی لئے مقدس آریز کو چھوڑنا چاہتی ہے لیکن ایمن ایسا نہیں چاہتی کہ ان دونوں کا رشتہ ختم ہو ایمن کے اس کوشش کے پیچھے دووجہ ہو سکتی ہے اور ایمن کو اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا ہے اب وہ سوچتی ہے کہ ابھی تو ڈیٹ کی موت ہوئی ہے اور آریز صدمے میں ہے اور اگر ایسے میں مقدس نے آریز کو چھوڑ جاتا ہو سکتا ہے آریز اس صدمہ برداشت نہ کر پائے اور ایمن یہ جانتی ہے کہ آریز جیسا بھی لیکن وہ دلکہ برا نہیں ہے اور ایک نیک دن اس سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے کہ آریز مقدس اپنے کی ایک معافی مانگ کر اسے گھر لے آئے گا اور کیا مقدس آریز کو معاف کر کے اسے ایک اور موقع دے گی یا نہیں اس کہانی میں کون سا نعم اوڑائے گا کومنٹس مضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز باس آنے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ